پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کی استاد نسیمہ اکتر سکول ہمارا یوپی ایسوانہ بنی جماعت ساتھوی کے بچے کتاب نکالیں گے مضمون اردو ہے موضوع ہے ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے چوتھا حصہ پڑھنا ہے آج چلو بچوں آج تک پڑھا ہے آگے پڑھیں گے قدرت لی ماحول کے مختلف آناسر مثلاً ہوا پانی جنگلات اور جاندار جانداروں میں ایک خاص طرح کا جو توازن قائم کیا تھا تبا قدرت کس ماحول اسمازیم آناسر آناسر گو بنیاد یا سیا جڈ تاتمازن چھو ہوا آب جنگل تا جاندار وریح جاندار تاتمازن چھو وحشی جانور چھے ہائیوان چھے آئی کے خاص طرح کا جو توازن قائم کیا تھا آئی کے خاص توازن چھو قائم کرموت وہ انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور مشینی دور کی آمد سے بگڑ کے رہ گیا دا پان سواسا گو انسان سنزیز بڑھویں آبوئی دی چھے واریا آبوئی دی چھے اسم گمو سن تو بے یوسی مشینی دور فیکٹری آئے کار کھان آئے بگڑے بیتھوونی ماحول کار کھانو اور فیکٹریوں نے نہ صرف یہ کہ کھام مال کی شکل میں قدرتی وسائل کا بے داریگ استعمال ہوا دا پان کار کھان آنماز فیکٹری آنماز یہ کھام مال باتان چھو شستر چھو باگ گاڑے دن سامان چھو باتان دا پان احت قدرتی وسائل کو بلا سوچے سمجھے لیکن ان فیکٹریوں اور کار کھانوں سے نکلنے والے مادوں نے ہوا پانی اور زمین کو زہر آلود کر دیا جب فیکٹریوں اور گاڑیاں کام تھی دا پان یلی گاڑی تی کام آس سانس یا دنیا سمجھے لیکن فیکٹری تی کام آس تو کام گیسیں فیزا میں کھاریج ہوتی تھی دا پان فیزا سمجھے لیکن سانس کام آئی پولوشن آس 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 آن اور یہ تھوڑی سی مگدار بہت جلد ہوا میں تحلیل ہو کر اتنی حلکی ہو جاتی تھی دا پان سونس یا فیزا سمجھے لیکن مگدار سمجھے لیکن سورتی حال مختلف ہے بچو آج اتنا ہی پڑھیں گے اگلے سبق میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ